پنجاب حکومت کا پتنگ بازی کی روک تھام میں سخت قانون سازی کا فیصلہ سامنے آیا ہے ایوان وزیرالہ کو پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف قانون میں مسیح سختی کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے علی رامے بتائیے گا کن طرح امین کا فیصلہ کیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے آداروں کی طرف سے کچھ نئی تجاویز ایوان وزیرالہ کو ارسال کی گئی ہیں کہ جو پتنگ بازی میں ملوث پائے جاتے ہیں یا پتنگ بازی اور اس کے ساتھ پتنگ ساز اور بیچنے والوں ان کے خلاف جو آڈینس دو ہزار ایک میں لائے گیا تھا اس میں مزید ترہیم کر کے جرمانوں میں اضافہ اور سزا میں بھی اضافہ کیا جائے اب جو پتنگ باز ہے اگر کوئی شہری پتنگ بازی کرتا ہے تو اگر پنجاب پولیس اس کو پگڑ دیا تو اس کو تین ماہ کے لیے قید دو سے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جائے گا اور اس میں سب سے بڑا جو جرمانہ ہے اور قید وہ پتنگ بازی اور پتنگ سازوں کے خلاف ہیں کہ جو اگر پتنگ ساز ملوث پائے گئے اگر وہ پتنگ کی جتنے بھی اسے ریلیٹر چیزیں فروخت کر رہے ہیں تو بنا رہے ہیں تو ان کے خلاف پانچ سال کی ان کو قید ہوگی اور بیس لاکھ کا جرمانہ جو ہے وہ تجویز کرنے کی سفارشات وہ ایوان وزیرا کو عرصال کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پتنگ فروخت کرنے والوں کے اور جو دور ہے فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی دو سے تین سال کی قید اور ان کو پانچ سے چھ لاکھ روپے کا جرمانہ کرنے کی سفارشات وہ قانون نافذ کردہ کرنے والے داروں کی طرف سے یہ ایوان وزیرا کو عرصال کی گئی اور ہماری ذرائع کے مطابق یہ سفارشات اور تجویز جو ہے وہ وزیرا پنجاب کے سامنے بھی رکھی گئی جس پر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ان پر عمل درامت کرایا جائے تو پہلے اس قانون سازی کی حوالے سے محکمہ قانون سے مزید مشاورت کی جائے اور اس کے بعد اس پر عمل درامت کرایا جائے کیونکہ پنجاب حکومت مسلسل جو ہے وہ اس کوشش میں ناکام ہے لینا میں بہت شکریہ آپ کا